موسیقی 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 بنے ہیں بہت بڑی جمعباری آپ کو آپ کی پارٹی نے دی ہے حالان کی بھی پکش میں بیٹھے ہوئی ہے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا جس کٹھو میں آپ بیٹھے ہیں اس کٹھو میں ایک بہت بڑا گمبیر معاملہ سامنے آیا ہے رسانہ معاملہ تو اس کو لے کر کوئی آپ کی طرف سے پرتک لیا مجھے لگتا ہے یہ گورنمنٹ کا میٹر ہے جو لوگ سرکار میں ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہم تو سرکار میں ہے نہیں ہم تو اپوزیشن میں ہیں اور ہمارا کیا رولا وہ تو سیمبلی میں ایمیل ایز اور ایمیل سی تیہ کرتے ہیں تو میرے یہاں بولنے سے کوئی مسئلہ حل تو ہوگا نہیں یہ تو گورنمنٹ کا معاملہ ہے یہ تو گورنمنٹ ہی نفٹ ہے اس کو ٹھیک ہے سر مان لیا کہ یہ سرکار کا معاملہ اور سرکار ہی دیکھے اس کو لیکن ایک جو مانگ کیا رہی ہے عام لوگوں کی طرف سے میں نے دیکھا تھا کہ اس پارٹ میں میں لوگوں سے بیچار لوگوں کی بیچار جانے کے پیاس کیا تھا کٹوک اور کے سامنے لوگوں کا بیچار جانے کا پیاس کیا تھا اپنے چینل کے مادم سے تو آج آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کی کیا سی بی آئی جانس کو لیکن آپ کی طرف سے کیا کہنا ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو معاملے ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کا معاملہ ہے جو اگر کوئی سی بی آئی نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسیمبلی کے اندر جا کے بات کرنی چاہیے یہاں باہر بیٹھ کے ہمارے بولنے سے کیا ہوئے گا جو لوگ ہمارے چونوں میں نمائندے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا لوگوں کو یہاں گمراہ کچھ اور کر رہے ہیں اندر کچھ اور بول رہے ہیں باہر کچھ اور بول رہے ہیں ان کو پہلے تیہ کر رہا چاہیے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے کیا ہیں ایک سب سے اہم بات دیکھی گئے تھی جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو پارٹی نے کچھ چہرے بھی بدلے تھے پارٹی میں اپنی پارٹی میں موجودہ سرکار نے تو کیا لگتا ہے اس سے جو سمیں راجی سرکار کی وہ سنبھل جائے گی جہاں اس سے بھی بطر ہو جائے گی یہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 کیسا بغیڑا کھڑا کیا ہوا ہے ان لوگوں نے میں چاہتا ہوں کو جو بھی مسئلہ ہوا ہے اس پہ اس میں جو بھی بات ہو انصاف ملنا چاہیے چاہے وہ اے پارٹی ہے یا بی پارٹی ہے اس سے ہمیں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی کو سیاہ ہو جائے اور ایک پارٹی کو بنا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اگر لڑکی مری ہے تو انصاف ہونا چاہیے اب یہ گورنمنٹ دیکھنا وہ کیسے انصاف کرواتی ہے کیونکہ ان لوگوں کی گورنمنٹ ہماری تو ہے نہیں ہے ہم اس پر کیا جواب دے سر ایک مسئلہ جو ہے بہت ہی گمبیر ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ ہر ورس جب بھی انمیشن شروع ہوتی ہیں سکولوں کی تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پیرنٹس ایشویشن ہوتی ہے وہ باہر آیتی ہے گروڑ پہ آیتی ہے روڑ پہ دیکھیں گے اس کو لے کر دیکھیں ایسا ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ کے سکول بھی ہے ایک طرف پرائیویٹ انفرسٹیکچر ہے اب پرائیویٹ انفرسٹیکچر جو آدمی ہوتے ہیں جن کا جو اپنا بیدس ہے اس طرح تو اپنے حساب سے چلانا ہے کہ ایک آدمی ٹویشن پڑھاتا ہے اس کا ریڈ پانچ ہزار ہے ایک اور ٹویشن سینٹر ہے اس کا دس ہزار ہے تو یہ تو جہاں تو یہ جو آپ کا ایجوکشن میکمہ ہے وہ دیکھیں ان کا کوئی پیٹرن سیٹ کرے ان کا کوئی سسٹم بنائے کہ اس سے زیادہ فیز نہ لیں اگر نہیں بنا سکتے ہیں تو مجھے لگتا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی لگام لگایا سکتا ہے یہ تھے ہمارے ساتھ نیٹو جی اور سردہ سردہ نیٹو سنگھ کی جنہوں نے بات کری ہے بلاپ رینڈ بنے ہیں نے نے تو ہمارے چینل کی طرف سے ممارک رہی ہے ان کو رہے گی حالانکہ میرے ساتھ اور مین کے ساتھ ہی آئے ہوئے ساتھ میں ہم سے بھی بات کروں گا نگری سے ہمارے ساتھ ستیس جی ہیں ڈاکٹر جی جو ایک امریکہ سٹو چلاتے ہیں لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں دوائیوں کے مادم سے تو بہت بڑی سیوہ ہے کہ ڈاکٹر کا روڑ جو رہتا ہے وہ عام آدمی کے لائف میں بہت ہی بڑا رہتا ہے تو آئیے بات کہتے ہیں آپ کو پہلے تو مبارک ہوگو کہ آپ کی پارٹی کے کیا پہلے تو آپ کی پارٹی کی کاری کرتا رہے ہیں یہ بتایا کہ آپ کی طرف سے کیا پیاس کی جا رہے ہیں تاں کی اب نگری میں بھی بلا پہلے میں نے کی ساتھ پر ناری بنے ہوئے ہیں تو آپ نگری سے آئے ہیں نگری سے کیا پلانی ہے آپ کی پارٹی کی تاں کی وہاں پر بہتر کاری کی جا سکے اور آنے والے سمیں میں چنابوں میں اچھے بورڈیاں میری طرف سے ان کو بہتر پردرشن کریں گے اور کانگریس کو مجبوط کریں گے یہ تھے ڈاپر ستیس جی جو نے نے کہا کہ آنے والے سمیں میں ہمارے جو بلا پرنے بنے ہیں وہ اچھا پردشن کریں گے اور بہتر پردشن کریں گے تاں کی آنے والے سمیں میں جو بھی بیدھائک جہاں ایم پی کھڑا ہوتا ہے اس کو اچھے اچھے بورڈ مل سکے اور اچھے بورڈ سے جیت ورد حاصل کر سکے میں راج کمار کیمرمن سنگ پرواز سے ساتھ کٹھوا دنے بات